جہاں تک میری آواز پہنچ گئی ہے آج کی حدیث شریف کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین نصیحتیں فرمائی ہیں ان تینوں نصیحتوں کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے جائے بگڑے ہوئے اخلاق کو دوست فرمانے کے لیے تشریف لائے جائے اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے سرات مستدین کیا ہے اور گمراہی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہمیں سرات مستدین نصیب ہو جائے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث شریف میں جو پہلے علاوہ کی گئی تین باتوں کی نصیحت فرمائی ہیں نمبر ایک صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے دیکھنے میں آدمی صدقہ دیتا ہے تو مال حساب میں تو گھڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو دو تڑے سے عطا فرماتے ہیں ایک تو آسرت میں عنایت فرمائی کے اور دوسرے دنیا میں بھی برکت دے دیتے ہیں کہ جس مال کا صدقہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ مال ذائب ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے اگر ذائب ہوتا بھی تو واپس آ جاتا ہے اور جو مال اللہ تعالیٰ آخر میں تینائیت فرمائی کے صدقہ بلکہ وہ مال اس طرح سے پرورش کیا جاتا ہے جیسے آدمی کے پاس بچڑا ہو گاہے کا بچہ ہو اور اس کو آدمی مختلف قسم کی زیزہ دے رہا ہے گاہے کا جوج بھی دے رہا ہے اور چارہ بھی دے رہا ہے پانی بھی دے رہا ہے اس کو دھوتا ہے پوچھتا ہے اس کی ساری خدمت کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں صدقہ کی پرورش ہوتی ہے تو صدقہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ان اللہ یولمی صدقات اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں وہ یام حکوم ریوات ریوات کو اللہ تعالیٰ بے برکت کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں سود کو سود لینے میں مال بڑھتا ہوا نکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سود کی نحوزت سے مال کو مکمل مال کی برکت کو مکمل طور سے مٹا دیتے ہیں اور سود کی وجہ سے کبھی پھرا مال زائے ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آدمی کو تکڑ ہی چلتا ہے ان اللہ یولمی صدقات صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا تھا اور آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے پاس بندے کو سواب ملے گا بندے میں صدقہ کیا ہوگا تھوڑا سا لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہم سواب ملے گا پہاڑ کے برامر سواب ملے گا بندہ پوچھے گا کہ یہ اللہ یہ کس چیز کا سواب مجھے ملے گا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد ملائے گا کہ بندہ تُو نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے تھوڑا سا صدقہ دیا تھا اس کا سواب میں نے تمہارے لئے اتنا بٹا کر کے رکھ رکھا ہے تو صدقہ سے مال گھٹا نہیں ہے صدقہ سے مال محفوظ ہوتا ہے زکاة زکاة کے معنی مال کو پاک کرنا مال کو ساف کرنا نسال کے طور پر کہ ہم کپڑا پہنتے ہیں ایک دن دو دن تین دن کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑا گھتا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہم اسے سرف میں ڈال دیتے ہیں سابق سے جلتے ہیں تو کپڑے میں جو مہن کچھ آئے ہیں وہ سب کی سب نکل جاتی ہے ساری مہن نکل جاتی ہے اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور ساف ہو جاتا ہے تو مال زکاة دینے سے پاک ہوتا ہے ساف ہوتا ہے اور اگر مال کی زکاة نہیں کی گئی تو مال پاک نہیں رہتا ہے ساف نہیں رہتا ہے اور جب مال کی زکاة نہیں کی جاتی ہے تو مال وہ والے جان بن جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کو بار بار آپ سے سنا ہوگا کہ اللہ اللہ یقینی زنات زہبہ و الفضہ مال کی زکاة ادا کر لی جاتی ہے وہ مال کنز نہیں ہے یعنی جس کنز پر اور جس خدانہ پر اور جس زخیرہ اندوزی پر وعید آئی ہے اس وعید میں شامل نہیں ہے اس لیے مال اگر اٹھا کرنا چائز ہے لیکن اس کی زکاة اکارنا یہ فرض ہے زکاة کتنی ہے چالیس میں سے ایک ہے سو روپے ہیں اس میں سے دھائے روپے ہیں چالیس لاکھ روپے ہیں تو ایک ہزار روپے ہیں اور چالیس کروڑ ہے تو ایک کروڑ ہے تو آدمی جو چالیس روپے میں سے ایک روپیاں دیتا ہے تو اس لیے محمد نہیں لگتی ہے چالیس ہزار روپے میں سے ایک ہزار دیا جو زیادہ ہے اس کو مال کی موقع نہیں چیز کی ہے مگر چالیس کروڑ میں سے ایک کروڑ دینا پڑے تو سوچتا ہے کہ یہ بھی بچہ ہے ایک کروڑ میں تو اپنے بازو والے کا مکان خرید دوں گا اور فلاں دکان خرید دوں گا اور فلاں چیز خرید دوں گا جس سے اور مال پڑے گا تو آدمی کی حوض بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی ہے تو وہ دکان نہیں دیتا ہے اور جیسے اس میں دکان نہیں کیا تو مال کوئی نبھوست آگئی گندگی آگئی جیسے کپڑا پہنتے پہنتے آدمی کوئی آدمی روپڑا پہنے اور ایک کپڑا پہنے اور دو اپڑا پہنے اور ایک مہینہ پہنے رہے تو اب وہ کپڑا تینہاں گندہ ہو جائے گا اور پہننے کے لائے گا وہ کھلی کسی دن چاہے گا اور نکال کر کے پھینے گا تو اس کو تھوکتو کہیں کہ یہ اتنا بندہ ہے کہ تمہارے کپڑے سے بلگو آئے پھر بھی پہنے ہوئے ہو تمہارے مال سے بلگو آئے یہ پھر بھی پان رکھی ہوئے ہو تو ایسے مال کے پاس فریشتے نہیں آتے ہیں بردک کے فریشتے نہیں آتے ہیں بردک کے فریشتے ایسے مال سے دور رہ جاتے ہیں جب کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریشتہ ایک آواز دیتا رہتا ہے دعا کرتا رہتا ہے ایک دعا کرتا ہے اور ایک برد دعا کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے اس کے دو جملے ہیں ایک جملہ دعائیہ ہے اور دوسرا جملہ برد دعائیہ ہے اللہمؑ آتیم منشبان خلقا یہ دعا ہے اللہمؑ آتے مومسکن تلفا یہ برد دعا ہے اے اللہ دینے والے کو بدلے میں عطا فرماؤں جو مال دیا ہے تو اس کے بدلے میں عطا فرماؤں تو فریشتے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا مال بڑھ جاتا ہے مال کی برکت بڑھ جاتی ہے اور جب مال کی برکت کیسے بڑھتی ہے کہ نسان کے طور پر آدمی بیمار نہیں ہوا غرقہ کوئی فرم بیمار نہیں ہوا اور جو چیز خیل کر کے لائے وہ چیز جھوٹی نہیں بارکی لائی تو آدمی کافی دن تک چل رہا ہے فریش خریدہ کافی دن تک چل رہا ہے وہ خراب نہیں ہو رہا ہے یہ برکت ہے انسان بیمار نہیں ہو رہا ہے شہرمتی اس کی بارکت ہے یہ برکت ہے برکت کی بہت ساری چیزیں ہیں مالی بھی برکت ہوئی ہے کبھی ظاہری برکت بھی اللہ طرح جکھا دیتے ہیں تو باز باز لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے دھر میں پورے پورے سال کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں یہ جو صدقہ کا اہتماع کرتے ہیں اور بارہا ستہ کرتے ہیں وہ خوب ستے کرتے ہیں گھر میں چاوز تو کھڑ جاتا ہے گھر میں پوچھتانوں بند ہو جاتا ہے گھر میں سمجری واروں کے پیشے ہو جاتے ہیں گھر میں پرجو واروں کے پیشے ہو جاتے ہیں یعنی گھر سمجھ جاتا ہے لیکن دیکھئے جا کر کے تو سبجے کے ٹھمدے میں شکے خرم نہیں ہوتے ہیں سردے میں شکے ضرور رہتے ہیں وہ ان کی فقیر آ کر کے گھر سے واپس نہیں جاتا ہے وہ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرماتے ہیں اور اس فرشنے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اللہم آاتے منفیمان خرفاً اے اللہ دینے والے کو بلے میں آتا فرما دینے والے کو بلے میں آتا فرما فرشنے کی دعا قبول ہو جاتی ہے گھر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے بہت برکت آتی ہے آدمی بلاوں سے محفوظ رہتا ہے مختلف کسیم کے حادثات سے محفوظ رہتا ہے الصدقہ تدفول بلا صدقہ بلا کو ڈھنگیل دیتا ہے خیرات بلا کو مسئیبت کو ڈال لے دیئے تو یہ کس آدمی کو سمجھنے آتا ہے جس آدمی کا ایمان آخرت پر ہے جس آدمی کا ایمان اللہ مدارمی پر مضبوط ہے لیکن جس آدمی کا ایمان مضبوط نہیں ہے اس کو سمجھانا بہت بہت مشکل ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے جو آدمی مال کو جمع مال و قوعدہ مال ایک اچھا کیا اس کو گھنٹا گھنٹا رہتا ہے آرام سے میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ سارے مال کو گھنٹا ہے نہیں تسلیل نہیں ہوتی ہے تھی جاگر گھنٹا ہوگئے تھیر گھنٹا ہے تو مال جمع کرتا ہے گھنٹا ہے حوث ہے جل کے اندر مال کے جمع کرنے کی حوث ہے جل کے اندر اب جب حوث ہے تو فضیل بھی بامش چلا گیا اور مسکین بھی بامش چلا گیا پڑوسی بھی بھوکا سو گیا اور مشیبت ہے آئیے انہوں نے بھی شدقات خرچ نہیں کیے اور کہیں مسلمانوں کو عمومی مشیبت آئی وہاں پر بھی کچھ نہیں دے گا آپ سارے مال کو رکھے ہوئے ہوئے آپ جب رکھے ہوئے ہوئے ہیں تو دوسرا فحشتہ جو بندوہ کر رہا ہے اس کی بندوہ قبول ہو جاتی ہے کیا؟ اللہم آگے ہم سے اطلافا اے اللہ جو مال رکھے ہوا ہے اس کو خلاق کرتے اس کے مال کو خلاق کرتے اب اس کا مال خلاق ہوتا ہے طلاف ہوتا ہے پربار ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ نشان کے طور پر کوئی تیارت کی آپ اس کو سمندر کے راستے سے بھیجا اور سمندر میں جہان جوب گیا مال خطر کہیں اور بھیجا مال آپ وہ کہیں پگڑا دیا پگڑا دیا اور وہیں پر پھنس گیا وہ آدمی کسی نے کسی مصیبت پر پھانس لیا کسی نے آپ وہ کرنوں کا مال گھروں کا مال خسا پھنس گیا اور بار سے کم ہو گئی اس کی گاڑیاں گئیں اور گاڑیاں پھنس گئیں باز باز تھانوں پر جا کر کے دیکھئے جو پولیس ٹیشن جا کر دیکھئے ہماری طرف آپ کی آنکھ پر جا کر دیکھا نہیں ہے ہماری طرف پولیس ٹیشن جہاں بھی ہے وہاں پہ گاڑیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے پورے پہ بارہ پر گاڑیاں بھری ہوئی رہتی ہیں نئی نئی گاڑی آئی اب وہ پگڑی گئی دس لاکی ہے بیس لاکی ہے پچاس لاکی ہے کلک ہے ڈریکٹر ہیں اور آٹو ہیں اور گاڑے ہیں جاؤں کو بہت ساری جیت ہے ہوگرہ ہوگرہ وہ سارے بھی سارے سارے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اب اس کو دینے ہی جا رہی ہیں دو سال چار سال مہت سال کے بعد نئی سی گاڑی آئی کیا اور ویسے ہی سر کر کے ختم ہو گئی تب جانتر ایک کورٹ پہ پہلہ ہوا کہ جاؤں ہماری گاڑی لے لو تم بے خسور یہ طرف ہوا اور فرشتے کی بندوار رہی اللہ امہ آج امہ سکر درفن اے اللہ جو مال کو پکڑے ہوا ہے پکڑے ہوئے ہے اور زکاة صدقات خیرات نہیں کرنا آئے تو اس کے مال کو طرف کر دے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے کو نیکی یاں ہی کی ہیں اور میرے کو زکاة نکال تھے یا جو آمدنی آئی جی جھوٹ مل کر آئی جی یا آئی جی یا جو آمدنی آئی جی اس میں مال میں کبھی ملاور کر دیا تھا کبھی کوئی تی کیمٹی کا بھیج رہے اس ملکی بھیج رہے اور کہیں پر کوئی طاقت دی رہے ہے اس مال نفاس کوئیٹی مالا اس کوئیٹی کا ڈالکر نے بھیج دیا یہ بیش یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی مال کمانے کا خوالہ ہے میرے سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ آدمی دھوکا کیسے کیسے دیتا ہے کمپنیوں میں دھوکا کیسے کیسے ہوتا ہے یہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے بھائیو اس جو مال آرہا ہے کیسے آرہا ہے کہاں سے تم نے مال حاصل کیا کہ پوچھا جائے گا وہ خیمہ انفاکتا اور مال تم نے کہاں خرچ کیا کہ یہ پوچھا جائے گا کبھی آیا کبھی آیا کوئی بھوٹ بنانے بھوٹ بنانے بھوٹ کہ جاؤ چندہ دیو میرا ہمارے چندہ دو تو اٹھا کر کے ایک دیو ایک دیو 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 جاؤ تو خود بنو اور جا کر مٹی خریف کر خود بنا رہا ہے اور مورتی کے سامنے جا کے بھوٹ کر رہا ہے یہ بھی تو کناور خرچ ہو گیا اور مسجد بنانے کے لیے آیا مسجد کا کرتا تو ایک دیو دیو خود بنانے مال کے بارے دو سوال ہو گا تیانو کے دن مال کے بارے دو سوال ہو گا اور جب تر سوال کا جواب مددہ دے بھی لے گا اس کا قدم ہٹے کر رہے اس لیے فرشتے کی دعوال لینی چاہیئے مال دواروں کو فرشتے کی بد دوار نہیں لینی چاہیے اور مال تھوڑا ہو اس میں سے بھی خرچ کو نسان کے طور پر 500 روپے ہیں تو دیکھ کر لو کہ 5 روپے خرچ کرنا ہے کم سے کم دماغ کو ڈال ڈال لو کہ 5 روپے خرچ کرنے ہی تو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو کیسے حالت ڈالے جائے گی بچے بڑے ہوگر کے بخیر نہ ہو اس کا طریقہ یہ ہے بچے کو تو سدھے کے ٹھپے میں سے آپ پیسہ نکال کر سامنے والے دھوکی کو دے دی جی بچے کو کہا گیا کہ یہ پیسہ جائے گا یہ پیسہ آپ پوچھا دی گئے اور رشید کے لے کے آ جائے گی اب وہ بچے دے گے کہ اب پیسہ خرچ کر رہے گی اللہ کے راستے میں اب بچے کو آنف ہو جائے گی اللہ کے راستے پر سرچ کرنے کی تو یہ تو گھر میں ترمیت کا طریقہ ہے بچوں کی ترمیت کا طریقہ بچیوں کی ترمیت کا طریقہ بھی کہ اللہ تعالی اس سے اچھے اخلاق فرماتے ہیں اور رسم اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ترمیت کی ہے وہ ترمیت حاصل ہوتی ہے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے جب مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو مال رہتا ہے لیکن دل غنی ہو جاتا ہے تو اصل جو خینہ ہے وہ گل کا خینہ ہے اصل بخل وہ گل کا بخل ہے ورنہ تو چھوڑے مال والے بھی صحیح ہوتے ہیں اور بڑے مال والے بخی ہوتے ہیں چھوٹے مال والے بخی ہو یہ صحیح ہو اس کی مثال تو پاک کو دینے کی ضرورت نہیں کہ ایک آدمی ہے تو اس آدمی نے پانچ سو روپے کمائے اور گھر میں 300 روپے سمجھ کیا اور 200 روپے جاگر کے سر پر گیا ایسے بھی لوگ کے پاس بہت پیشے ہوتے ہیں اور بہت کماتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالی کی راستے میں خرچ کرنے میں بخیلی کیا کرتے ہیں ہم دین سبات دیتے ہیں اُٹھ کرتے پیش میں نہیں جانا جس کو بیٹھ روپے اور جس کو اُٹھ کرتے جانا وہ پہلے اُٹھ باگ جس سے خراب سا لگتا ہے جس کو بیٹھ نا ہے وہ بیٹھ ہو پہلے لکھ گئے آدھ سنگلیہ اور اس کے بعد روٹر کے چلے گئے یہ بہت ناقلی کی بات ہے یہ نیش کی ناقلی ہے اس سے آدمی کے دیت مضمون رہتا ہے مضمون چلتے چلتے روح جائے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو بات ہے تو حضور میں کی نصیحت ہے فرمائی کیا فرمایا خودخبری تھی مان اقصد صدقت من مال کہ مال میں سے صدقہ گھٹاتا نہیں ہے بہتا ہے یہ ایک مضمون تھا اور فرشنے کی دعا میں نے آپ کو بتائی اور فرشنے کی بد دعا بتائی تو عالمی کو فرشنے کی دعا لینی چاہیے اور اپنی جو اولاد ہو مذکر اولاد ہو بانس سالان کو لڑکیاں ہوں ان سب کی لڑکیاں کسی طرح سے کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر مغیر میں ہو جائیں صدقات کیا کریں دوسری حدیث شریف حدیث شریف کا دوسرا حصہ وَمَا صَعَدَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِمْ إِلَّا عِسْتًا کہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھا دے رہتے ایک آدمی نے خرجی کی اور دوسرے نے اس کے دل کو آگ رہا ہے اس کو ماف کر دیا تو اس کے دل میں ماف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے حضرت قریم صلی اللہ علیہ نے جانی دشمنوں کو بھی ماف کر ساتھ آئیت قابط کے ساتھ آئیت وہاں حضور نے اعلان فرما دیا کہ جو خانے قابط کے سہن میں جمع ہو جائے اس کو بھی ماف ہے اور جو عبو صفیان کے دھر میں جھر جائے اس کو بھی ماف ہے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی ماف ہے جن میں بڑھ گئی اور حضور کے اس عام آفیق اعیان جیسے بڑی تعالی لوگوں نے آگ اسلام کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آگ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے یہ دو لال ہیں حضرت نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا حضرت حسن ابن علی رضی آم کو زہر دیا گیا جو زہر دیا گیا تو زہر کا آسر مدر میں پھیل رہا ہے تو حضرت کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے تاکہ میں اسے انتقام دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ نے اکشار فرمایا کہ جس کے اوپر شکھ ہے اللہ تعالی کو یقینا معلوم ہے اللہ تعالی کو یقینا معلوم ہے اللہ تعالی اس کو اس انتقام لے دیں گے یقینا لے لے لیکن ہم شرط کی وجہ سے کسی سے انتقام لیں تو ہو سکتا ہے وہ گرفت ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت حسن حریر تعالی نے یہاں پر بتائیے کتنی حکمت کی وادشای فرمائی موت کے وقت جب جان نکلنے والی ہے زہر کا سب مجھے جائے کہ آپ کو زہر جس نے کیا تاکہ میں اس سے انتقام لوں تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جس کے اوپر شک ہے اللہ تعالی جانتے ہوں گے یقینی طور پر ہمیں کو شک ہے اللہ یقینی طور پر جانتے ہوں گے اور اللہ تعالی انتقام لے لیکن شک کی منیار پر اگر میں نے ستا لے لی اور میں نے کسی سے انتقام لے لیا تو پھر ہماری گرفت ہو جائے کہ کچھ بچانے مالا نہیں ہوگا تو حضرت حسن مذیب تعالی نے اس وقت نام نہیں بتائے حضرت نمی کریم صلی اللہ کے خاندام کے اور حسن اور حسین کے خاندام کے سادار دارم دیو جو دارم سید آبی حسین صاحب رحمت اللہ اللہ یہ دیو اللہ کے رہنے والے ہیں سید محمد آبی رحمت اللہ 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 جو کے رہنے والے ہیں تارم دیو 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 وانی ہیں حضرت کے بوچے کے بوچے ابھی زندہ ہے جہد حضرت صاحب کے بوچے کے بوچے ابھی زندہ ہے ان میں سے ایک بوچے کو ایک دوست نے پکڑا اور خسلا کر کے دارم کی دیو ہے دارم کا گیت ہے بابو زاہی اس کا نام ہے اس گیت پہ چکا کر پھلے گیا اور اوپر چڑھ کر کے دونوں دوست بات کر رہے تھے تو اس دوست نے دھکیل دیا حضرت دھاگی صاحب کے پوچے کے پوچے کو دھکیل کیا دارم کی بات رہا ہوں میں دارم پہ پڑھتے نہیں کہ دونوں میں سے کوئی دارم کا دارم نہیں تھا وہ دونوں گھومنے ترنے کے لیے باہر سے آتے ہیں خیون دکے تو آئے اور گھوم رہے ہیں اور دوست کے ساتھ ہوا کھائیں گے تو دوست نے ڈھکیل گیا اور وہ گیرے ہاں سپیٹر لے آیا گیا گوش میں آئے پوچا گیا کہ نام بتاؤ اور بات بتاؤ کہ جو ساتھ میں تمہارے تھا اس نے تمہیں ڈھکیل لیا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا اور میں یہ اگر بولوں گا تو آپ اس کو سزا دیں گے وہ میرا دوست ہے اس لیے وہ مسئیبت نہ پھنچائے گا میرے کچھ بولنے سے مسئیبت نہ پھنچائے گا مگر نمات ہو جائے گے اس کی سی تکی خراب ہو جائے گی کچھ نہیں بتا جاؤ کچھ نہیں بتا اور تھوڑی دیر کے بات اتنی جان نہیں کل گئے جس نے اس سے اللہ تعالی نے انتقام لیا یہ سید ہونے کی علامت ہے کہ سید کو ستایا تو اس آدمی سے اللہ تعالی نے انتقام لیا کہ اس آدمی کو پریشانی پیدا ہوئی میت نہیں آ رہی ہے وہ جاتا تھا اور قبر کے پاس بیٹ گھر کے روتا تھا پندرے دن تک جنہ رہا ہو اور روتا رہا اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہوگئے نو جوان صحت من پندرے دن تک روتا رہا اور کسی کو کچھ نہیں بولتا تھا جان گے قبر پر روتا تھا روتے روتے اس کا انتقال ہوگئے اب دیوان پہ گیا ان کے جو چچا زندہ تھے چچا نہیں ان کے والد ان کو جا کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بچے کے ساتھ خلا نے ایسی حرکت کی ہے چاہیئے آپ مقدمہ کرنے کی تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ کرنے کا مطلب ہے کہ میں انتقام لینا چاہتا ہوں میں انتقام نہیں لوں گا میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں تو اللہ نے بندر دن میں جواب بکا دیا آدمی چاہتا ہے اپنو کا جوا کرنے کے لیے کسی ساتھ کچھ کرنے کے لیے لیکن اللہ کا جو بھائی انتقام ہوتا ہے وہ خطرنا کسی کا انتقام ہوتا ہے میں اس وقت پھرابان میں تھا وہاں نہیں تھا جب مجھے یہ معلوم ہوگا تو میں جا کر کے بھائی سے پوچھا بتائیے آدمی کے بھائی یہ واضح صحیح ہے تو کہا کہ صحیح ہے اپا کے پاس لوگ آئے چھے چلیئے مقدمہ کر دیتے ہیں کہ دھگیل گیا تو اپا نے کہا کہ نہیں میں مقدمہ انسان کے پاس فیصلہ لے کر نہیں جاؤں گا میرا فیصلہ کر دے میرا فیصلہ کرنے والا اللہ فیصلہ کرے تو اللہ کا انتقام سخت انتقام ہوتا ہے انسان اگر معاف کر دے کسی آدمی کو کوئی آدمی سامنے آیا آؤ اس نے غلطی کی اور غلطی کر کے پاس ہی مادرہ آئے مام کر دی مام کر دی میں سے عزت بڑھتی ہے آپ دیکھئے کہ سادار کی عزت کتنی ہے ہم سب ان کی عزت کو اور ان کے پہ میں دھون کو نہیں پا سکتے ہیں جو عزت سادار کی ہے کیونکہ اس کو نسبت حاصل نہیں ہے جنال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی بندے کو معاف رہنے کی وجہ سے عزت ہی بڑھاتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے نیکی اور برائی یہ دور برامر نہیں ہو سکتی آدمی کو اچھے اخلاق کے ذریعے پرے اخلاق کو دفع پردینا چاہیے اچھے اخلاق کیا ہیں ایک نے گالی دیا آدمی نے برداست کری ایک نے مان دیا آدمی نے جواب نہیں دیا اس کا تو یہ کھل اور برداست کرنا گالیوں کو سن لینا گزر جانا یہ برداست کرنا یہ اور جواب دینے والے نے جواب نہیں دیا تو اس کے بعد وہ اٹھے گا یہ تو بھوٹ اخلاق آدمی ہے پہلے بشمن تھا لیکن وہ دوست ہو جاتا ہے تو معاف کر دینے سے عزت پڑتی ہے اور معاف کر دینے سے دوستی پڑتی ہے تو تعلق پڑ جاتا ہے تعلق گھٹا نہیں یہ یہ سنا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شہیر کا افراج ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لئے تعلق کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں موچہ فرما دیتے ہیں اللہ کے لئے توازو کرنا توازو کسی کہتے ہیں خوبی کو اللہ کی طرف پھرنے کو اور کمی اور قوتائی کو اپنی طرف پھرنے کو آدمی کے اندر خوبی ہے تو افرے نہیں تکبر نہ کرے کہ میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں میرے پار بڑا مال ہے میری بہت شہد ہے اور میرے تاندوکار بہت ہے اور میں لینے بڑیاں وغیر وغیر آدمی تکبر نہ کرے تکبر ازازیل نہ خار کر بزندان دوزر پہ افتار کر کہ ازازیل کو تکبر نے زلیل کر دیا اور دوزر نے اس کو جاور کے پھسا کیا دوزر کی جیل پھسا دیا تو یہ آزازیل نے یعنی تکبر کرنے والے ابلیس نے تکبر کیا تھا اور وہ تکبر ابلیس کا ہی ہوتا ہے جو درکہ میں شیطان کو ملا ہے اور انسان کے نفس کو ملا ہے انسان اسی وجہ سے تکبر کرنے لگتا ہے حالانکہ جو آدمی خوبی کو اللہ کی طرف پھیرے کہ اللہ خوبی ہے مجھے تو اللہ نے انائیت فرمائی ہے اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہو کوئی آدمی تعریف کرے تو خوش نہ ہو جائے اور کوئی آدمی کوئی بڑا ہے تو اس کے سامنے چھوکا ہو رہے اپنے بڑھ پن کو نہ دکھائے بلکہ اپنے خروطنی کو دکھائے اپنے نیچ ہونے کو دکھائے کہ میں تو آپ سے سونا ہو میری کوئی حیثیت نہیں بڑے بڑے ماندار اور بڑے اللہ کے بڑے علم والے ہیں دنیا میں لیکن میں دیکھا بڑے علم والے کو دیکھا کہ وہ بلکل ایسا سمجھتے ہیں کہ میں سامنے والے کے مقابلے میں کم ہوں یہی توازو ہے یہی فروتنی ہے اور یہی اپنے کو نیچے رہنا ہے سامنے والے کے مقابلے میں چھوڑنا ہوں حضرت علیہ قریب صلی اللہ جو اللہ کے لئے توازو کرتا ہے اپنے کو نیچے بتاتا ہے اللہ کے واسطے تو اللہ تعالی اسے بلد بیعت فرما دیتے ہیں وہ اپنے سیمہ تو چھوٹا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہے جب ایک دوسرے کے سامنے آدمی چھوٹا بڑھ در کے رہتا ہے تو لیکن جب تکبر کرتا ہے تو کیا ہو جاتا رہا ہے اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اسے نیچے کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں تو وہ چھوٹا ہے اور اپنے جیم میں وہ بڑا ہے اپنے کو سمجھتا ہے بڑا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ہوتا ہمارے مقامے میں کوئی نہیں ہے بڑا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اللہ تعالی اسے چھوٹا کر دیتے ہے لوگوں کی نگاہوں میں کی وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ کتے اور سوغر کی طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوغر کرنے والا ہی تو سوغر ہے کوئی خطا نہیں یہ چاہے یہ بڑا ہوتا پی رہے گھمٹ خطا رہتا ہے تو کتہ معلوم ہوتا ہے ناموذ بللہ ہمیں سوغر کتہ ہی مرنا چاہیے ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت والا ہونا چاہیے عزت والے ہونے سامنے والے کو سمجھیں کہ بہت زہین اور کنینہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے تو تکبر کی میں انسانوں کی نگاہ میں عزت کو غرہ دیتے ہیں اور جو بندہ تکبر نہیں کرتا ہے توازو کرتا ہے اس بندے کی عزت اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں اللہ کی نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے واسطے نوال کرنا ہے تو اللہ تعالی اس کو مذت فرمانے میں اس کی عزت کو بہا دینے ہے وآخر دوانا الحمد اللہ وآخر اللہ صلی اللہ سلی اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد فرمائی حمد حمد فرمائی اللہ ہمارے عزت فرمائی ہمیں لیلتوں سے بجائی اللہ ہماری اعباد فرمائی ہماری مسلم کی افاد فرمائی ہمارے آباؤ محاق کی مغفرت فرمائی اللہ جہاں انہی شریف کی افاد فرمائی مسید احصار کی افاد سار مساری سار ملائز کی افاد فرمائی بہار فرمائی اللہ دلائم 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 د ایمانی رشتہ ہمارا اور ان کا ایمانی رشتہ ایک رشتہ ہے وہ بھی ایک اللہ آپ کو مانتے ہیں اے اللہ بے عمر علیہ السلام پر ایمان رکھنے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کو ایک مانتے ہیں اور رفت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہماری دعاوں کو قبول فرمانی دیئے اے اللہ اتنے بندے ہاتھ کھاڑے گئے ہیں اتنی بندیاں ہاتھ کھاڑے گئی ہیں اے اللہ ان سب کی مفقرت فرمائی ہے اے اللہ انہیں ان کی زعودیں پوری فرمائیے ان کی حالتیں پوری فرمائیے ان کی عاجو اور ان کی تمنائیں پوری فرمائیے اے اللہ سب کے دلوں کے حال کو آپ جانتے ہیں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہم نے شنی ہے اے اللہ ان نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائی tracked اے اللہ ہمیں صدادعات کی توفیق نصیب فرما دیئے, اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اوپر حفظ اور قرم عنایت فرمائیے اے اللہ جو چیز آپ سے مان رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے جو چیز ہم نے نہیں مانگی ہے لیکن وہ ہم سے ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ابنہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرمائیے اور غدور کے جنگے کے نیچے ہم سب احشر فرمائیے اے اللہ میرانی محشر میں نام اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرمائیے اے اللہ غدور کے انجانے گوثر سے ہم سب کو سہراب فرمائیے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی دعائیں تعبول فرمائیے اے اللہ حرمین شریف ایک کی بھی بار بار زیارت دسیر فرمائیے رَبَلَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّا كَبْتَ السَّبِلْ لَلِيمَ وَتُوَلِنَّا إِنَّا كَبْتَ تُقْبْأَوْرْحِيمِ سبحانہ ربین ربھیج وَسْلَا مَایْسِ فُوَلْسَلِيمُ وَالْحُمْدُ لِللَّهِ رُّبِّيَا موسیقی